ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو انادر فلوگ ای ہوپ کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں پہ یہاں پر بلکل ٹھیک ہوں اور آج ہے فرائی ڈے اور ہم میں بنا رہی ہوں بریق فاسٹ ممی بھی کچھن میں میری ہیلپ کر رہی ہیں تو چائے بنانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دودھ نکالا تھا فرص سے تو میں نے بولا کہ چائے بنا لیتی ہوں لیکن ممی نے بولا کہ وہ چائے جو ہے ڈرائی ملکی بنا لیں گی تو اس لیے اس کو میں نے دوبارہ اندر رکھ دیا اور ہم بریق فاسٹ میں آج بنا رہے ہیں بٹھورے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں بٹھورے جو ہیں وہ میں پہلی بار بنا رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھے یہ پھول رہے ہیں اور سارے ہی جو ہیں بہت اچھے پھولے تھے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب ہم پوریاں یا بٹھورے بناتے ہیں کہ وہ پروپر پھول رہے ہیں یا نہیں تو میں نے جو بٹھورے بنانے کے لیے ایک کپ جو ہے میدہ لیا تھا اور اس کے آدھا کپ جو ہے میں نے سوجی لی تھی اور تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئل لیا تھا اور ساتھ میں میں نے سوجی کا بھی ہاف جو ہے دہیں لیا تھا اور اسے گوندا تھا اور بیکنگ پورٹر تھوڑا اس میں ایڈ کیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے سے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی آلو کی سبسی بنانے کے لیے لگ گئی اور بعد میں سکھائیس ہمارا دلیشیس سا بریک فاست جو ہے وہ بن کر ریڈی ہے تو چلیے میں کرتی ہوں بریک فاست اور اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو بھی بتاؤں گی کہ یہ میرے بٹھورے اور علو کی سبزوی جو تھی وہ کیسی بنی الحمدللہ ہم لوگوں نے بریک فاست کر لیا ہے اور ٹیسٹی بہت زیادہ بنا تھا سب کو بہت اچھا لگا اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو اپنے پیارے پیارے سے پلانٹس دکھا رہی ہوں سردیوں میں پلانٹس کو منیز کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ باہر ہمیں صدر رکھ نہیں سکتے اور دھوپ بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ان کو دھوپ دے سکیں تو پھر بھی جو میری منی پلانٹ ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھی گروہ کر گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کو میں کسی بڑے والے جو ہے پورٹ میں شفٹ کر دوں تو اس کے لیے ہم جو ہے بیڑا والا گملہ جو ہے آج لائیں گے جا کر اور پھر اسے اس میں شفٹ کریں گے میں بھی میں آپ کو آج ہی سی فلوگ میں دکھاؤں اور ہو سکتا ہے کہ میں کل دکھاؤں کیونکہ باہر ویدر جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے کافی زیادی جو سنو ہیں وہ پڑھ رہی ہے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو پہلے گھر کی تھوڑی بہت صفائی کر لیتے ہیں یہ میں نے یہ مسکریٹ کیا ہوا ہے میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کچھ کام کر رہی تھی تو یہ مجھے ٹھن لگ رہی تھی تو میں یہ بچھا کر بیٹھ گئی تھی لیکن ہم اسے سب کو صاف کریں گے اور اس کے بعد آپ سے ملیں گے اور یہاں سے جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی جو میں بھی دکھا رہی تھی یہاں سے جو سین ٹاور ہے اس کا ویو بہت اچھا آتا ہے تو یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں بار بار یہیں پر آ کر بیٹھتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنو فال کافی زیادہ ہو چکی ہے اور سٹیل ہو بھی رہی ہے اور میبھی شام تک بھی ہوتی رہے گی رات تک جس قسم کا موسم لگ رہا ہے اور میرا نا آج ایک پارسل آنے والا تھا انڈیا سے تو الحمدللہ وہ آ چکا ہے تو اسے ہم نیکس ولوگ میں کھولیں گے اور بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا آیا ہے اور آپ لوگوں کو دینے کے لئے میرے پاس ایک نہیں تین تین خوش خبریاں ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو آنے والے ولوگز میں ضرور دوں گی اور میرے ولوگز جو ہیں روز ہی آیا کریں گے روز تو نہیں خیر لیکن ویک میں 3 ولوگز تو میں ضرور اپلوڈ کروں گی تو یہاں پر میں بنانے لگی ہوں لنچ اور لنچ کے ساتھ ساتھ میں پی رہی ہوں میری چاہے اور لنچ میں آج بن رہا ہے شل گم اور ساتھ میں بنے گا مٹن اور ساتھ میں ہم اس کے بنائیں گے وائٹ رائس جو کی ہم سب کو بہت پسند ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں شل گم بنانا تو اس کا جو پروسس ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو جو ڈالوں گی جو جو جیسے بناوں گی وہ سب آپ کو دکھاؤں گے موسیقی 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 یہاں پر جو ہے نا شیل گم میں نے ان کو بائل کرنے الگ سے رکھا ہے کیونکہ یہ کئی بار نا فریش نہیں ہوتے ہیں سٹور کیے ہوتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ نا کروا ہوتا ہے تو اگر ہم انہیں ایک بار پانی سے بائل کر لیتے ہیں اور وہ پانی کو پھینک دیتے ہیں نا تو اس کے بعد جو ہے ہمارا جو سالن ہے نا وہ کروا نہیں ہوتا اور یہاں پر میں ٹاماٹر ڈالنے لگی ہوں ایک ٹاماٹر اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ایسے بھونیں گے تب تک بھونیں گے جب تک سارا مسالہ اچھے سے مکس نہ ہو جائے اور گوز جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح سے براؤن نہ ہو جائے اور تیل نہ آ جائے تب تک ہم بھونیں گے اور بھوننے کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد جو ہے اسے ہم ایک دو سیٹی لگا لیں گے اگر آپ چاہیں تو نہ بھی لگائیں کشنائم کے لیے رگنے اور یہاں شلگم جو ہیں بوائل گئے تھے اور پانی پھینک نہیں لگی تھی کہ ٹیسٹ کیا تو ماشاءاللہ بہت ہی میٹھا پانی تھا تو اس لیے میں نے اس کا پانی نہیں پھینکا اور یہاں پر جی میں نے اپنا پریشر جو ہے ککر اس کو بن کر دیا ہے اور یہ سیٹی آئے گی اس میں ایک یا دو اور اس کے بعد جو ہے میں دکھاؤں گی کہ گوش گل چکا ہے اور ہم نے اس میں پھر شلگم اٹ کر دینے ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہم نے اسے تھوڑا ٹائم جو ہے پکانا ہے اگر آپ شوربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی تھوڑا رہنے دیجئے گا میں نے رائس کے ساتھ کھانا ہے ہم لوگ رائس بنانے لگی ہیں تو اس لیے ہم اس میں تھوڑا پانی رہنے دیں گے ہمیں اچھا لگتا ہے آپ لوگ اگر اس کا پانی ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا پانی ڈرائی بھی کر سکتے ہیں کوکر کا ڈھکن جو تھا اس ٹائم اس سے بن نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس میں اپنے ڈیڈ کی ہیلپ لی تھی بن کروانے میں تو میرے ڈیڈ نے کوکر کا ڈھکن بن کر کے دیا تھا اور یہاں پر سیڈی لگنے کے بعد ماما نے نمک ٹیسٹ کیا کہ کھانے میں نمک جو ہے وہ برابر ہے یا نہیں کیونکہ جب بھی میں کچھ بناتی ہوں تو میں مامی سے لاسٹ میٹ چیک کروا لیتی ہوں کیونکہ ان کو جتنا اچھا انتازہ ہے اتنا مجھے نہیں پتا کہ سب کچھ اس میں کتنا پرفیکٹ ہے یا نہیں تو اس میں میری ماما نے نمک ڈال دیا نمک کم تھا تو یہ بن گیا ہے ہمارا رات کا ڈینر کیونکہ بریکفاس آپ کے سامنے ہم نے بہت زیادہ ہیوی کیا تھا تو لنچ ہم نے کیا نہیں اس میں تھوڑے سے فوٹس کھا لیے تھے تو یہاں پر یہ ہمارا ڈینر تھا جو کی بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو اسے ہم کریں گے شام میں اور ابھی بچ رہے ہیں 5.30 سو گائز ہم لوگوں کا ڈینر جو ہے وہ ہو چکا ہے اور شلگم گوشت اور ساتھ میں رائز جو ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اور اب دل کر رہا تھا کہ کچھ میٹھا کھاؤں تو یہاں پر جو ہے امی بنا رہی ہیں سیویاں اور سیویاں کے لیے ہم نے لیا ہے دیسی کی اور اس میں تھوڑی سی ہری الائچی ڈالی ہے اور ڈرائی فوٹ جو ہے ہم نہیں آئٹ کریں گے کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے کچھ بھی اور یہاں پر سیویاں کو جو ہے امی براؤن کر رہی ہیں اور سیویاں براؤن کرنے کے بعد جو ہے ہمیں اس میں دودھ ڈال دیں گی کئی لوگ پانی آئٹ کرتے ہیں یا ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے پانی کی بنانی ہے یا دودھ کی بنانی ہے اور یہاں پر میں نے ایک کومنٹ ریٹ کیا تھا جو کی کل کے ولوگ میں آیا تھا کہ میں نے فل جو ہے نان کی لک نہیں دکھائی تھی تو وہ بائی مستیک جو ہے مجھ سے کلیپ ڈیلیٹ ہو گیا تھا انشاءاللہ میں جو ہے آپ کو اب ہمیشہ جو بھی کچھ بناؤں گی تو ٹرائی کروں گی کہ اس کی فائنل لک ضرور دکھاؤں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری سیویاں کی فائنل لک جو کی مجھے بہت پسند ہے آئیے آپ بھی اس کو میرے ساتھ ٹرائی کر لیجئے اور اسی کے ساتھ میں اپنے ولوگ کو آئند کرتی ہوں اور ملتی ہوں بہت جلدی ایک نیو ولوگ کے ساتھ